اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے بچوں کے عقائد اخلاق اور ان کے عامال درست رہے اور وہ دین کی ڈگر پر پڑ جائے ان کے اندر حضور کی صفات آئے ان کے اندر صحابہ کی صفات منتقل ہو بزرگوں کا فیض ہماری نسلوں میں جاری و ساری رہے تو اس بات کو سن لو اور اس کا مخاطب سب سے پہلے کہنے والا ہے اور اس بات کو لکھ لو اور سونے کے حروف سے لکھ لو یہ کام سب سے پہلے یہ کرنا اور تیہ کر لینا کہ ہم انشاءاللہ ایک پیسہ حرام کا نہیں کھائیں گے اور یہ ایک پیسہ ہماری اولاد کو حرام کام نہیں کھلائیں گے